تو اگر میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں کہ بھئیہ ان دنوں بولیوڈ کے رومانس کے اصلی بادسہ یعنی کہ کنگ خان شارو خان نے یہ من بنا لیا ہے کہ بھئیہ ہم کسی کا بھی ادھاری اپنے سر پر زیادہ دنوں تک نہیں رکھیں گے یعنی کہ بھئیہ وہ ادھار کا بھار جلد سے جلد اتار دینا چاہتے ہیں تو دوستوں ان کو لے کر یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا آج بولیوڈ سے جو خبر نکل کے آئی ہے نا اس کو دیکھنے کے بعد تو ہم آپ لوگوں سے یہی کہیں گے کہ بھئیہ سالار کی وجہ سے جو ادھار چڑھ گیا تھا نا کنگ خان کے اوپر اس کو چکا دیا ہے آج کنگ خان نے اپنی لاسٹ فلم یعنی کہ 2023 کی لاسٹ فلم ڈنکی کے مادم سے تو بھئیہ کیسے ہوا ہے یہ سب کچھ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ریپورٹ کے مادم سے ہیلو پرنٹس میں ہوں نریند راپ میں آپ کا ایک بار پھٹس سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں دوستوں آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ بھائی کینگ خان شاروک خان کے فلم ڈنکی اور سالار مطلب باہو بلی کی یہ فلم بھائی پچھلے سال دسمبر کے مہینے میں 21 اور 22 تاریخ کو ریلیز ہوئی تھی پہلے ڈنکی کی انٹری ہوئی تھی باکس اوفیس پر اور اس کے ایک دن بعد سالار کے انٹری ہوئی تھی باکس اوفیس پر اور بھائی جب یہ دونوں فلمیں کرسماس کے صوباصر پر باکس اوفیس پر آپس میں بھر رہی تھی تو بھائی سالار کے دیوانوں کے بیچ میں اور ڈنکی کے دیوانوں کے بیچ میں سوال یہی تھا کہ بھائی اس بار باکس اوفیس کی باجی مارے گا کون تو بھائی اس کا جواب ہم لوگوں کے سامنے ان دونوں فلموں کے باکس اوفیس کلیکشن ریپورٹ کے مادم سے آئے جس میں ہموں نے یہ بات دیکھی کہ بھائی سالار کمائی کے ماملے میں ڈنکی کے اوپر ڈیڑھ ثابت ہوئی تھی اور بھائی اس کو ڈیڑھ ثابت ہونا بھی تھا کیونکہ بھائی وہ فلم ملٹی لینگویز میں سینیما گھروں میرلیز کی گئی تھی میرے بھائی پین انڈیا کے تحت یہ فلم پانچ لینگویزوں کے مادم سے سینیما گھروں میرلیز ہوئی تھی اور وہیں پر بھائی ڈنکی کے ساتھ ایڈوانٹیز اس بات کا تھا کہ یہ فلم کیول ایک لینگویز میں سینیما گھروں میرلیز ہوئی تھی اور بھائی ایک لینگویز میں سینیما گھروں میرلیز ہونے کے باوزود بھی اس فلم نے جو باکس اپس پر کمائی گیا ماملے میں جو کارنامے کیے تھے اسی کی وجہ سے بھائی سالار کا وہ کامیابی جو ہے نا وہ بھاری ثابت نہ ہی ہوا ڈنکی کے اوپر یعنی کہ بھائی اگر انہوں نے بات کرے سالار کی تو بھائی سالار کو انڈیا سے جو ٹوٹل نیٹ کلیکشن ملا تھا وہاں گڑا تھا 406 کروڑ 45 لLt اپس کا اور وہیں پر اس فلم کے اگر انڈیا کے گراوش کلیکشن کے اگر ہم لگو بات کرے تو بھائی اس فلم کو انڈیا سے جو گراوش کلیکشن ملا تھا وہاں گڑا تھا 487 کروڑ 75 لLt اپس کا اور وہ ہوں پر اگر ہم سالار کے بھائی آنس اٹھ کے لے بھی آنکڑا تھا 130 کروڑش کا ڈنکی کو کتنے کا کلیکشن ملا تو بھائی ڈنکی کو انڈیا سے جو نیٹ کلیکشن ملا تھا وہ آکڑا تھا 227 کروڑ کا اور اگر اس کے ہم نے گروہ کلیکشن کی بات کریں ڈنکی کو انڈیا سے جو گروہ کلیکشن ملا وہ آکڑا رہا 272 کروڑ کا اور اس کو ڈنکی نے ورلڈ وائیڈ جو باکس اوفیس پر کلیکشن کیا تھا وہ آکڑا تھا 454 کروڑ کا یعنی یہ فلم 200 کروڑ کم کما پائی سلار کے سامنے لیکن اب آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ بھائی سلار تو کمائی کے ماملے میں بھاری ثابت ہوئی ہے ڈنکی کے اوپر تو بھی یا کیسے ڈنکی نے اپنا حساب کتاب برابر کیا ہے تو بھائی ott platform پر ان دونوں فلموں کو release کیا جا چکا ہے اور بھائی ابھی تک سلار کو جو lifetime views ملا ہے نا ott کے platform پر اس کو محض ایک ہفتے میں ہی پار کر چکی ہے ڈنکی یعنی کہ بھی یا سلار جو ہے وہ ott platform پر release کی گئی تھی فروری کے مہینے میں آٹھ تاریک کو اور اس فلم کو جو views ملا تھا نا first week میں وہ آکڑا تھا 1.6 million کا یعنی 16 لاکھ لوگوں نے ہی اس فلم کو پہلے عبتے میں دیکھا تھا اور اس فلم کو ابھی تک جو view ملا ہے بھائی ott platform پر وہ آکڑا ہے 4.8 million کا یعنی بھی یا اس کو لے کر یہ اندازہ تتایا جا رہا ہے یعنی کہ سلار کو لے کر یہ prediction کیا جا رہا ہے کہ یہ فلم بہت مسکل سے 4.9 million views حاصل کر پائے گی ott platform پر اور وہیں پر ابھی دیکھ دیکھئے 15 فروری کو ہی entry ہوئی ہے سلار کی ott platform یعنی کی بھی یا netflix پر اور بھائی اس فلم نے 15 سے 18 فروری کے بیچ میں ہی بھائی بھائی اس سلار کے اس پہلے ویک کے ویو کو ٹیچ کر لیا تھا یعنی 1.3 million views کے مادیم سے یعنی تیرہ لاگ views تو اس فلم کو محض 15 16 17 18 تاریخ کے بیچ میں ہی مل چکا تھا اور اس فلم نے جیسے ہی اپنا پہلا ہفتہ پورا کیا کہ یہ پہلے ہفتے کے مادیم سے اس فلم نے 4.9 million views حاصل کر لیا محض ایک ہفتے میں اور بھائی ابھی سلار کو ہرلیز کافی دن ہو چکے ہیں ott platform پر اور اس فلم کو ابھی تک netflix پر کیول 4.8 million views ملے یعنی 48 لاکھ view ملے ہیں بھائی سلار کو اور ایک ہفتے میں ڈنکی کو مل گئے ہیں views 49 لاکھ یعنی کہ بھائیہ ڈنکی views کے ماملے میں کافی آگے نکلتی نظر آ رہی ہے سلار کے اوپر یعنی کہ بھائیہ کنگ خان کے اوپر لوگوں نے اپنا بھاروسہ جتایا ہے اور ان کے اس فلم کو بھائی ott platform پر دیکھ کر کنگ خان کی جو طاقت ہے اس کو اور مضبوط کر رہے ہیں میرے بھائی یعنی کہ بھائیہ سارا حساب کتاب کنگ خان نے برابر کر لیا ہے باہو والی سے یہ کہتے ہوئے کہ بابو ہم ادھاری اپنے سر پر بھاری بنا کر نہیں رکھنا چاہتے ہیں سارا ادھاری یہیں جلدی جلد پھٹا پھٹ سماک تو دوستو آپ اپنے کمیٹ کے مادم سے ہمیں ضرورت آئے گا کہ ڈنکی کی اس کامیابی کو دیشنے کے بعد آپ کنگ خان کو لے کر کیا کہو گے میرے جان موسیقی